ایڈیشن آب ویکٹر ایٹ ون ٹوئنٹی ڈگری اس کی پہلی جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایف ٹو ویکٹر آر سیم دین دیر ریزلٹنٹ بل آر سو بی آر سیم اگر دو ویکٹرز کے درمیان میں اینگل ون ٹوئنٹی ڈگری ہوگی تو ان کا ریزلٹنٹ کیا آئے گا سیم ہی آئے گا دو ویکٹر اگر ایک دیسے ہوں گے جیسے فائیو اور فائیو ہیں تو اس کا ریزلٹ فائیو آئے گا جیسے ٹین اور ٹین ہے تو اس کا ریزلٹ ٹین آئے گا ٹیک ہے نا فور اینڈ فور ہے تو اس کا ریزلٹ کیا آئے گا فور آئے گا لیکن کس کنڈیشن میں آئے گا جب اینگل کتنی ہو ون ٹوئنٹی ڈگری اب اس اسٹیٹمنٹ کو پیرو کرنے کے لیے ہم ایم سی کیوز کرتے ہیں ایف ٹو ویکٹر آر فائیو سینٹی میٹر آر اینڈ فائیو سینٹی میٹر ایچ ایٹ این اینگل آر ون ٹوئنٹی ڈگری اگر دو ویکٹر ہیں پانچ اور پانچ سینٹی میٹر ان کے درمیان ون ٹوئنٹی ہیں گے لے تو اس کا ریزلٹ کیا آئے گا ای آفشن میں فائیو سینٹی میٹر بی آفشن میں ایٹ سینٹی میٹر سی آفشن میں ٹین سینٹی میٹر اور دی آفشن میں فیفٹین سینٹی میٹر تو اس کا ریزلٹ جو ہے وہ فائیو سینٹی میٹر آئے گا اس کو پیرو کرتے ہیں کہ کیسے فائیو سینٹی میٹر آئے گا تو اس کو پروو کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے کوسائن لاغ کو یوز کریں گے کوسائن لاغ کا فارمولا ہم پڑھ کے آئیں اے سکوائر پلس بی سکوائر مائنس 2 اے بی کاؤس 180 ڈگری مائنس 120 ڈگری انگل ملی ہوئی ہے ٹیٹا 120 ڈگری اے سکوائر کتنا ہے اے سکوائر 5 سکوائر پلس 5 سکوائر مائنس 2 ملٹی پلائے 5 ملٹی پلائے 5 کاؤس 180 کتنے بچ گئے 60 ڈگری کاؤس 60 کس کے برابر ہوتی ہے کاؤس 60 5 کا اس پر کتنا ہے 25 5 کا اس پر 25 مائنس 2 5 10 2 5 10 10 5 50 50 ملٹی پلائے کاؤس 60 ڈگری ہوتی ہے 1 by 2 کاؤس 60 ڈگری 1 by 2 کے برابر ہوتی ہے ابھی کریں 250 ہو گیا تو یہ کیا ہو جائے گا 25 پلس 25 مائنس 25 ابھی یہ کیا ہو گیا پلس پلس کینسل ہو گیا ریمیننگ کیا بچ گیا 25 25 کا ریڈی کل کیا ہوتا ہے 5 تو اس کا ریزلٹ کیا آ گیا 5 آ گیا موسیقی